یہ ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ رکسہ مجھ سے کیوں چلوا رہے ہو ارے آپ کا یہ رکسہ ہے ہم سب لوگ تو یادت رہی ہیں آپ تو آرام سے رکسے کی سیٹ پر بیٹھے ہو اور مجھ سے رکسہ چلوا رہے ہو کیجری بانجی اگر دوڑی دور کے لیے رکسہ چلوا دوگے تو کیا ہو جائے گا میرا رکسہ اوپر لوڈ ہے اب میں اکیلے رکسے کو چلانے ہی پا رہا ہوں بہت محنت لگ رہی ہے یہ رکسے کو چلانے میں اصلاح میں بہت سے رکسے میں اتنا بجن نہیں ہوتا رکسے میں راہل تو بیٹھا ہی بیٹھا ہے راہل نے اپنے دو بیگ اور بہت سارے کچھے عام رکھ رکھی ہیں اسی کی وجہ سے رکسے میں جاتا بجن ہو گیا کیوں راہل تم اتنا سامان لے کر کہاں جا رہے ہوں جب مودی جی میں گاؤں جھوڑ کر سہر میں رہنے کے لیے جا رہا ہوں تو سامان تو میرا جاتا ہو گائی اب میرے دو بیگوں میں کپڑے ہیں اور یہ گاؤں سے دوڑے کچھے عام خرید کر لے جا رہا ہوں اس کا اچار بن باؤں گا ارے مودی جی بودے کو سامنے لالو اسپیکٹر جی آ رہے ہیں ان سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے تمہیں راہو نہیں ہے تو رکسے کے سامنے ہی آتے جا رہے ہیں اعلان تو مجھے کوئی خطرہ لگ نہیں رہا ہے اب سامنے آئیں دیکھو کیا بولیں ہی اپنوں سے مودی جی تھم جاؤ تھم جاؤ اپنے رکسے کو یہی پہ روک لو بولو لالو اسپیکٹر جی کیا بات ہے کیا دکت ہو گئی آپ کو مودی جی مجھ سے کہہ رہے ہو کیا دکت ہو گئی آپ نے اپنے رکسہ پر چار سواری لاز رکھی ہے سواری رکسے پر بیٹھیں ہو تو الگ بات ہے رکسے کے پیچھے تک سواری لٹکی ہوئی ہے اسی لیے مجھے تمہارے اوبرلوڈ رکسے کا چالان کارنا پڑے گا لالو جی آپ کو غلط بہمی ہو گئی میرے رکسے پر تین سواری ہیں کیجری بانجی یوگی جی راہول پیچھے تو کوئی سواری نہیں ہے مودی جی آپ سہی سے دیکھ نہیں پا رہے ہو مودی کو آپ کے رکسے کے پیچھے اکھلیس بھی لٹکا ہوا ہے اکھلیس کو ہی دیکھ کر تو لالو جی کہہ رہا ہے کہ سواری پیچھے تک لٹکی ہوئی ہے ارے اکھلیس میں نے تو تمہیں اپنے رکسے پر بیٹھانے سے منع کر دیا تھا میں نے کہا تھا میرا رکسہ اوبرلوڈ ہو گیا تم پیچھے لٹکا ہے تب ہی تو میں کہہ رہا ہوں رکسہ کھیجنا کیوں مسکل ہو رہا ہے پیچھے تم لٹکے ہوئے تھے بجل تب ہی تو جاتا ہو گیا یہ بتاؤ مودی جی آپ نے یوگی جی راہول کیجری بانجی کو رکسے پر بیٹھا لیا مجھے بیٹھانے سے بنا کر دیا تو میں نے بھی سوچا رکسے پر جانبا تو میں جرور اسی لئے آپ نے جیسے رکسہ چلانے شروع کیا میں چھپکے سے پیچھے لٹک گیا لیکن اگلیس تم نے بہت اقت کر دی تم تو پیچھے چھپکے سے لٹک گئے اب لانو اسپیکٹر جی تو یہی سمجھیں گے کہ میں اپنے رکسے پر پیچھے لٹکا کر سواری لے جاتا ہوں اور میری رکسے کا چالان کار دیں گے رکسے کا چالان تو گھڑے گا ہی گھڑے گا مودی جی کیونکہ یہ رکسہ اوبر لوڈ ہے بھائے لوگو بیڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو